بسم اللہ الرحمن الرحیم نے رکھا وہ یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے محلے میں ایک شادی ہوئی ہے کہ جس میں ایک مرد ہے اور اس کی عمر پچاس سال کے قریب ہے اور جو لڑکی جس سے اس کی شادی ہوئی ہے اس کی عمر جو پچیس سال ہے تو یہ پچیس سال کا درمیان کا گیپ ہے تو یہ تو بہت زیادہ فرق ہے تو کیا اسلامی تعلیمات اس بارے میں کوئی ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ عمر کا فرق کتنا ہونا چاہیے اور کتنا لحاظ رکھا جانا چاہیے اس کا جواب سمات فرما لیجئے کہ شریعت متاہرہ بنیادی اصولوں کی پاسزاری کرنے کا تو حکم دیتی ہے بقایا عمر کے تفاوت کے بارے میں ایسی کوئی پکی ٹھکی رہنمائی یا پابندی نہیں کرتی کہ ایک میاں اور بیوی کے عمر کے اندر اتنا فرق لازمی ہونا چاہیے یا اتنا فرق نہیں ہونا چاہیے یہ ہر طرح ہو سکتا ہے کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر کی عمر زیادہ اور بیوی کی عمر کم ہے یہ بھی صورت ممکن ہوتی ہے کہ میاں اور بیوی دونوں کی عمریں تقریباً برابر برابر ہیں دونوں پچیس سال وہ بھی لڑکی بھی پچیس سال لڑکا بھی پچیس سال اور تقریباً کم ہو بیش چھ ماہ زیادہ ایک ماہ زیادہ اتنا کچھ فرق تیسری یہ شکل بھی ہو سکتی ہے کہ لڑکی کی عمر زیادہ ہے دو سال زیادہ ہے پانچ سال زیادہ ہے آٹھ سال زیادہ ہے دس سال زیادہ ہے اور لڑکے کی عمر کم ہے تو یہ ساری چیزیں ممکن ہیں معاشرے میں ہوتی ہیں اور اسلام ان سب کی اجازت دیتا ہے بس کس بات پر اعتراض کرتا ہے یا کس بات کی اجازت نہیں دیتا وہ یہ کہتا ہے عمر میں اتنا فرق نہیں ہونا چاہیے کہ تمہاری ذہنی ہمہنگی ہی ممکن نہ ہو اتنا زیادہ فرق کہ جس کی وجہ سے ذہنی ہمہنگی ممکن نہیں ہو پا رہی وہ لڑکی کم عمر کی ہے اس کے اس عمر کے لحاظ سے جذبات ہیں خیالات ہیں ترجیحات ہیں اس کو چند کھیل پسند ہیں ان کو چند ایک اور ایسی ایکٹیوٹیز پسند ہیں جس کو یہ آدمی میچور ہو چکا ہے اس کو یہ سمجھتا ہے کہ بے اکوفانہ سی خواہشات ہیں بچی جو یہ سمجھتا ہے اتنی ذہنی ہمہنگی کا فرق پڑ جائے تو ایسی جگہ کے اوپر نکاح نہیں کرنا چاہیے دوسری بات مرد اس عمر کے اس درجے پہ پہنچ چکا ہے کہ عورت کے شریعت وار سے عزواجی حقوق کو ادا نہیں کر سکتا تو شریعت یہاں پر اعتراض کرتی ہے آپ کو نکاح کرنے کا قطعن حق نہیں ہے کیونکہ آپ عورت کے عزواجی تعلقات اور اس کی جو وہ حقوق ہیں ان کو ادا کرنے سے خاصر ہو تیسری بات شوہر کے ذمہ کما کر لانا ہے اور گھر میں عورت کو بٹھا کر کھلانا ہے اب مرد اگر اس عمر میں پہنچ چکا ہے کہ جو کمانے کے قابل نہیں رہا اب وہ عورت سے شادی کر رہا ہے اور عورت ہی کو کمائی کرنی پڑے گی اور عورت ہی کو کما کر گھر کا خرچ چلانا ہوگا یہاں پر شریعت متحرہ کہتی ہے کہ ایسے مرد کو شادی نہیں کرنی چاہیے جو کہ اپنی بیوی کے دنیاوی اعتبار سے نان و نفقہ اس کو کمانے یا اس کا خرچ اٹھانے کی بھی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو شریعت تو اصولوں کو دیکھتی ہے اس کے علاوہ عمر کے فرق میں شریعت یہ کہ لڑکے کی عمر زیادہ ہے لڑکی کی اس معاملے میں کوئی واقعی ایسی پابندی نہیں لگاتی کہ اتنی حد تک تو جائز اور اس کے آگے ناجائز اللہ جلل شان اسے دعا ہے اللہ ہمیں تمام اصولوں کو پابندی کے ساتھ ادا کر کے اپنی ازدواجی زندگی کو خوشحال بنانے کی توفیق اطاف فرما دے آمین